پہلے پارے جی سور مقرآ کی تستیدہ نورانی مبارک بہازمت آئیتیں ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مقدرس آیات کے روشنی میں صحیح و سچی بات قرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہوئے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہوئے اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور ناشکری سے منع فرمایا فرمایا کہ تم مردے تھے ہم نے تمہیں زندگی دی پھر موت دیں گے پھر زندہ کریں گے پھر تم ہمارے پاس لائے جاؤں گے پھر فرمایا اور تمہارے لئے اللہ کی ذات وہ ہی جس نے وہ سب تمہارے فائدے کے لئے پیدا کیا جو ضمیر میں ہے پھر آسمان بنائے تو اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور ناشکری سے منع کیا مگر نعمتیں دو طرح کی ہوتی ایک ظاہری اور ایک باقی نہیں ظاہر پیتے جو ملکل کھڑا ہوا سب کی سمجھ میں آ جائے وہ باقی کس نے جو چھپا ہوا سب کی سمجھ میں نہ آئے تو ظاہری نعمت کیا ہے کھانا ہے پینا ہے کپڑے ہیں مار دورت ہے حکومت انتدار ہے یہ ظاہری نعمت ہے باطنی نعمت کیا ہے عزت ہے آبرو ہے مصبرت خوشی ہے شادمانی ہے سرور ہے اتنی نام قلب ہے یہ ساری کیا ہے مانوی نعمت ہے اللہ نے ان آیات میں مانوی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ تمام اولادِ آلد پر اللہ نے کی ہے تمام آدم کی اولاد تمام انسانوں کو اللہ نے نعمت دیئے وہ نعمت مانوی وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کے باپ سید البشر اب البشر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنی خاص قدرت سے بلایا اور فرشتوں کو ان سے سجدہ کروا ہے یہ نعمت ہے جو مانوی نعمت ملتی ہے وہ اولاد کے لئے بھی نعمت دیئے ہیں مانوی نعمت کی عزت اولادی عزت ہے اور مانوی کی توہین اولادی توہین ہے تو تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ عزت صدافت اس مانوی نعمت کا تذکرہ اللہ نے قرآن کی نایات میں کیا اور فرما وَعِضْمَالَغَبْتُوْقَنْ وہ مختیات کرنے کے لائے جب کہا آپ کے رب نے للملائقہ فرشتوں سے آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کیا کہا امی جاعر فراؤلی خلیفہ میں پرانے والا کو زمین میں نائب خلیفہ کہتے ہیں جو دوسرے کی جگہ پہ کام کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ وہی کام جو آگ کر رہے تھے کس نے کیے ابو حب ستی پھر حضرت روار رہیٹر عثمان نے رضا قلیل علیہ تو میں ضمین میں اپنے نائب بنانے والا خلیفہ یا رشید کہے کے لئے پوری کائنات کو اللہ نے بنایا تو پوری کائنات میں حکم بھی کس پر چلنا چاہیے اللہ بچانے چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہیں ان کو جانی قوم کرے گا دنیا نافذ قوم چلائے گا قوم اس کے لئے خلیفہ کی ضرورت ہے میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو کہی یہ کہے کے لئے کہی مشفرے کے طور پر جو حکم ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشفرہ لینا چاہا ایسا تو ہو نہیں سکتا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے مشفرے کی ضرورت خلیفہ جانتا ہے اس لئے کہ مشفرہ ہو تو اپنی در سے کوئی قدم اٹھائے گا تو دوسرے لوگوں کو اس پر اعترار ہوگا یہاں وہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیوں کہا کہ میں زمین میں اپنا نائف بنانے والا اللہ تعالیٰ جو لینا کو مشفرے کی تو ضرورت نہیں کی مگر یہ صورت ہے پشکرے حقیقت میں مشفرہ نہیں صورت مشفرے کی ہے مشفرے کی صورت کیوں ہے تاکہ اللہ اپنے بندوں کو مشفرہ کرنے کی دارید دے کہ تم لوگ جب کس کام کیا کرو اہم تو آپ اس میں جانتا لو سے مشفرہ کری گئے جیتے حضور پاک صلی اللہ و صلی اللہ مشفرے کی ضرورت نہیں تھی اس لئے کہ آپ کو کوئی بھی بات الگ تھی تو اللہ وہی کے نبیے سے آپ کو بتا سکتا تیہے کر لیجئے اسی میں فائد یہ نہ کی نہیں مگر اس کے باب ورود اللہ نے اپنے نبی کو حقم دیا و شاد ہو ف الامر آپ مشفرہ دیا دیجئے تاکہ آپ کی امت میں مشفرے کی سنت جاری ہو جائے آپ کی امت مشفرے برامل پر مانخواب امت استشارہ وہ آدمی ناکام نہیں ہوا جس نے مشفرہ کر لیا اور جس نے اللہ سے استخارہ کر لیا وہ کوئی شکر مندہ نہیں ہوا تو یہ مشفرہ نہیں تھا سورت کی مشفرے کی مقصد جاتا فرشتوں کا انتہان فرشتے اپنی رائے ظاہر کرے یہ انتہان تھا اتنی فرشتوں پہ کہا اتنی جاری خلیفہ میں زمین میں نائب برانے والا خلیفہ برانے والا فرشتوں نے سنا اور فرشتوں کو علیہ نے یہ بھی بتا دیا کیون انسان کے بعد افراد زمین میں فساد برپا کریں گے کوریزی کریں گے ماردھار کریں گے یہ بھی بتا دیا جب یہ بتا دیا تو فرشتوں نے کیا کہا وہ سنی ہے نوکر نوکر رکھ لیں تو وہ جو غرام ہے نوکر اس کا ہے وہ اس کا وفاد اور خلقہ ہے وہ کہتا ہے کہ سارے دام تو ہم سے ہو رہے ہیں سارے کسی اور کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے ہم غرام آدم ہیں ہم خالی خلافت کی حاضر ہیں اور اللہ فساد ہم نہیں کرتے ہم لوگ خالد عبادت کرتے ہیں اور آپ جس کو ضمی پہ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ فساد بھی کریں گے خورت ہم کریں گے اس لئے ہم لوگ کی خلافت نہیں کرتے ہیں تو خلافت کا زمین کی خلافت ہم لوگوں کے لئے اللہ مناسب میں میکار نہیں رہے گی فرشتوں نے یہ کہا اعتراض بھی حسد بھی نہیں جو حسد کیا ہے گناہ ہے اور فرشتے کیا ہوتے گناہ اور اسے محصوب ہوتے تو فرشتوں نے حسد بھی کیا اعتراض بھی نہیں کیا اللہ کے خیل پر بس اپنا ایک علم سامنے خدا اللہ نے کیا فر پائے جواب میں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں یہ حاکمانہ جواب ہے کیوں کیوں کچھ نہیں ہم وہ بات جاتے نہیں جاتے زمین میں جس کو خلیفہ برانا چاہیے خلیفہ برانے جو مستحق ہے وہ ضروری نہیں جو تم نے سمجھا ہے وہ بجے نہیں خلیفہ بنائے خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا یہ بتا ہو تا کی ضمیر میں اگر فساد ہو تو اس فساد کو کیا کرے ہو ختم کرے اگر چھگڑا ہو تو چھگڑے کو ختم کرے خوریدی ہو تو خوریدی کو روکے ظلم ہو تو ظلم کو روکے یہ کام خلیفہ کا ہے تو اگر فساد ہوگا ہی نہیں تو خلیفہ کی بیر ضرورت ہے جھگڑا ہوگا نہیں تو سنہ نے کہہ دور تو کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم لوگ عبادت گودار ہیں ہم لوگ جو زمین کی خلافت تکام سمار لے کے خلافت چیز کی ضرورت ہے وہ چیز تم لوگ کے اندر نہیں ہے وہ چیز ہوگا ہے میں جانتا ہوں جی تم نہیں جانتے میں کہہ جاتا تم نے یہ سمجھا یہ فساد کرے گا تو یہ ہی بتایا بس ان میں انبیاء ہوں گے ان میں بہت سارے انبیاء ہوں گے کتنے انبیاء ہیں تب اگلام محصوم ہیں انبیاء ہوں گے صدیقین ہوں گے شوانہ ہوں گے سالخین ہوں گے ان میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے جتا مقام فرشتوں سے آگے بڑھا ہوگا ایک ایک آدمی کے طریقے سے لاکھوں لوگوں اصلاح ہوگی تم نے خالی فساد ہی دیکھا اور بگاڑ ہی دیکھا تم نہیں پتا ہم وہ بات جانتے ہیں جو تم نہیں آت ہم وہ بات جانتے ہیں یہ تمہیں نہیں مال ہو تم یہ سمجھ رہو کہ فساد کرے ہو سوال یہ فرشتوں نے یہ بات کہیں کہ فساد کرے گا فرشتوں کو کیا پتا تو اتنے مفسری پہ یہ کہا یا تو فرشتوں کو اللہ نے پہلے سے بتایا تھا جس کو خلیفہ بنائیں گے یہ لڑے کے میں اور جھگڑے کے بھی یہ فساد میں ہوگا یا فرشتوں نے یہ بات اس طرح کہی دنیا میں انسانوں کے آبادی سے پہلے اللہ نے جنوں کو یہاں بسایا تھا کس کو بتایا تھا اور جنوں نے یہاں بڑا فساد کیا بڑی فوردیا کی تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا انہوں نے جنوں کو مارا اور پسل کیا اور بھگایا وہ پہاڑوں میں اور جدیروں میں اور اسی طریقے سے سوندھروں میں چلے تو فرشتوں نے جنوں پر انسان کو پیاس کیا جیتے وہ جھگڑتے تھے رڑتے تھے فساد کر رہے یہ بھی مطاب کریں پیاس کر لیا اور بجائے وہ تو ایسے ہی ہیں حالان کی فرشتوں میں گناہ کی صلاحیت ہی نہیں اور جنوں میں شرط کا مادتہ غالب ہے خیر کم ہے خلافت کے لیے کوئی ایسا ہونا چاہیئے جس کے ادھر بیلنس ہو حبادت کا بھی مادتہ ہو اور شرط کا بھی مادتہ ہو لیکن شرط کا مادتہ کیا غالب رہو ایک ایسی مخلوق کو خلافت کی دور دوسری چیز خلیفہ ہونے کے لیے جس کا خلیفہ ہے اس کے ادھر وہ صفت ہو جس کا خلیفہ ہے لی نائب اس کو بنائے جاتا ہے جس میں وہ چیز پائی آئے جو آدمی وہاں پہ تا جس جگہ پہ یہ ہے اس کو وہ کام کرنا آتا اگر کام نہیں کرنا آتا تو خلافت مستحیم نہیں تو فرشتے کیا کرتے ہیں عبادت اور عبادت کرنا کس کا کام ہے کس کام اللہ کا یا وندوق اور اللہ کو خلیفہ جس کو اپنا خلیفہ بنانا تھا اور خلیفہ میں وہ چیز پائی جائے جس کا خلیفہ بڑھا جائے اس بھی واری چیز اس کے تر ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور فرشتے کے اگر میں کیا خاص بات تھی وہ معصوم ہے مگر عبادت کرنا یہ اللہ کی صفت نہیں اللہ کی عبادت کی آتی ایسی صفت ہونا چاہیے خلیفہ میں جو اللہ میں بھی ہو اور اس میں بھی ہونا چاہیے وہ چیز کیا ہے پتائیں علم کیا ہے وہ علم علم اللہ کی صفت ہے اور انسانوں میں اللہ نے جو علم رکھا ہے خلیفہ بنانے میں حق کیا ہے یہ تمہیں نہیں بتا کیا اللہ نے سکھا لیے اللہ تعالیٰ نے آدب علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام خالی آدب کو اکیر نہیں سکھا ہے فرشتوں کے سامنے تمام چیزوں کے نام آسمان ہے زمین ہے اور یہ دیکچی ہے اور یہ چمچ ہے اور یہ گائے ہے اور یہ انسان ہے یہ جانور ہے گزہ ہے گھوڑا ہے کچھر ہے ہر چیز کے نام اور ہر چیز کے نام کے ساتھ ہر چیز کی خصوصی زہر تلیاب اس کا رخصان اس کا فائدہ یہ ساری چیزیں اللہ نے فرشتوں کے سامنے کس کو سکھائیں حضرت آدم علیہ السلام مگر فرشتوں میں اس کو سیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی آدم علیہ السلام کو سبق یاد ہو گیا ان کو صلاحیت تھی فرشتوں کو صلاحیت نہیں پھر اللہ نے فرشتوں کو بتانے کے لیے کہ خلیفہ اور نائب کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ علم تمہارے اندر نہیں ہے وہ کس میں آدم کہتا ہے کیا اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے سکھا دیئے آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام اور پھر کن چیزوں کو پیش کیا اللہ نے فرشتوں کے ساتھ میں کس کے نام فرشتوں کے نام پیش کر کہ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو اتنی چیزیں ہیں اتنی نام بتاؤ اگر تو ہتمان میں سچے ہو کہ خلافت کے لئے فرشتے زیادہ مناسب ہیں تو خلیفہ کے لئے علم کی ضرورت ہے ان چیزوں کی معلومات کی ضرورت ہے ان چیزوں کے نام بتاؤ اب فرشتے سب کے خموش وہ جانتی نہیں ان چیزوں کی معلومات ہی نہیں جب فرشتوں نے دیکھ ہمیں تو یہ جیز معلوم نہیں ہے اور اسی کی ضرورت ہے خلافت کے لئے اور ہم تو اس سے آجز ہیں اگلے فرشتوں تو سمجھ گئے کہ ہم خلافت پہ مستحق نہیں ہیں بلکہ زمین کی خلافت پہ مستحق حضرت آرم اور ان کی اولادی ہیں پھر اللہ تعالی نے کیا کہا فرشتے جب جواب نہیں دے سکے تو اللہ تعالی نے پھر کیا کیا آدم کی آدم کو بڑھانے کے لئے فرشتوں کے مقابلے میں آدم کی آدم اللہ نے کہا ہے بڑھ مال سے نہیں دولت سے نہیں علم کے ذریعے کیا کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی ظلم ایسا نہیں ہے آپ کے آدم کو بتا دی اور ہمیں نہ بتایا بتایا تو سب کے سامنے تھا یہ خلاچی رہے اس دنہ یہ دنہ یہ سبحان عقام کے دار بات ہے اللہ ہمیں علم نہیں ہے بگر کتنا ہی جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے اور حریف کے مناسب جتنا علم کا حقیم واقعی علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں آن کے علم اور حکمت کو کوئی نہیں پہت سکتا فرشتوں نے اعتراف کر لیا کہ زمین کی خلافت کے لائے ہم لوگ نہیں اتنے کہ ہمیں علم نہیں اور ظاہر بات ہے علم اسے معلوم خلیفہ کو علم کھونا چاہیے علم اور کوئی آدمی کسی کو بھوکا رکھے اور اس کی عدالت تو خرمہ پیش کیا جائے انہوں نے بھوکا رکھا اور بجاہتے ہیں کہ وہ بھوک کیا چیز ہوتی تو فیصلہ کر پائے بھو کرنے گا بجا پتہ ہی بھوک کیا چیز ہوتی ہے پیاس میں ایسی تفلیف ہوتی کہ فرشتے رکھاتے ہیں نبیتے ہیں نبوک ستاتی نبیات ستاتی ہے یہ بھوک پیسے زمین کی خلافت کے لائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب فرشتوں نے کہہ لیا تو اللہ نے حضرت آدم سے کہا کیا کہا اے آدم ان کو بتا دو کس کو اے آدم فرشتوں کو تم بتا دو بی اسمائی ان چیزوں کے نام جو بتائیں اس کا درجہ ہوتا ہے تاہر کا مولیم کا گستار کا اور جس کو سکھایا جائے اس کا درجہ ہوتا ہے سیکھنے والے شاکر تالیب وں کا اللہ نے صورت ایسی پیدا کی اللہ نے فرما آئے آدم تم بتا دو یا آدم انبیوہ بی اسمائی بتا چیزوں کے نام جیسے اللہ حکم اللہ آدم علیہ سلام نے فر 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 آدم چیزوں کے نام سمت دی جب سرانی بتا دی ان کو ان کے نام کس نے آدم علیہ سلام میں تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا کہا کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں مجھے بتائیں اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپا جو فرشتوں نے ظاہر کیا کیا تھا فرشتوں نے ایک چیز ظاہر کی تھی اور ایک چیز ظاہر کی تھی وہ کیا کہا تھا فرشتوں نے کیا خلیفہ بنائے فرشتوں نے کیا کہا تھا کیا آپ اس کو خلیفہ بنائے تھے جو ضمین نے فساد کرے اور اور ایک چیز فرشتوں نے ظاہر نہیں کی تھی وہ کیا جب تک اللہ نے آدم علیہ السلام کو نہیں پڑھ آیا تھا فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے دردہ علم والی اور فضیرت والی اللہ کوئی دوسری مخلوق پیدا نہیں کرے گا فرشتوں میں یہ خیام تھا لَيْنَخْلُقَ اللَّهُ خَلْقًا نہیں پیدا کرے اللہ کوئی ایسی مخلوق جو اللہ کے ردی زیادہ معظم ہو ہمارے مقاملے میں اور زیادہ علم والی اللہ ایسی کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہو جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو جب آدم کو اللہ نے پیدا کیا اور سب چیزوں کے نام بھی بتا بھی ہم سے زیادہ ہے آدم بھی ہم سے زیادہ پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہوا آدم کی آدم فرشتوں پر اللہ نے ثابت کرنی کیسے علم کے ذریعے پھر اللہ نے عاملی طور پر آدم علی السلام کی آدم فرشتوں کے سامنے داہیر کیسے کی اس کا آگے تذکرہ ہے وَيُدْ قُلْ نام وہ وَقْدِ آنس پر نے قلائے سے جب ہم نے کہا کسے کام لِلْ مَلَا اِذَا کی فرشتوں سے کیا کام خود جدول آدم آدم سجدہ کرو آدم جب بادشا کسی کو اپنا وَلِيَہِد بناتا ہے تو تمام مَلَا لِلِيَہِد نمبر ہے اللہ سہارہ نے آدم آلی سلام کی فرشتوں کے داہیر فرمائی اور پھر عملی دور پر فرشتوں کو حکم لیا کن کے آگے سجدہ کرو وہ وقت یاد کرنے کے لائے جب ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُو تو سجدہ کرو اللہ اگلیس مگر اگلیس نے سجدہ نہیں کیا اس نے کیا آبا انتال کرو وستق بڑا اور اس نے تقبور کیا اپنے آنکھ کو بڑا سمجھا وَقَانَ مِرَ الْكَافِرِين اور تھا وہ کافروں میں سے اللہ کہتا ہم نے خُکم لیا کس کو فرشتوں کس کو بڑا کہتا آدم کو سجدہ کرو اور سجدہ کرنا وَعِرُلَّاس کے لیے اللہ کے رعبہ کے لیے جائے دو سجدے ہیں سجدے کی دو قسمیں ہیں تو اچھی طرف سن لینا ایک سجدے ربالت اور ایک سجدے تعدیبی ایک عبادت کے لیے کسی کے آگے سجدہ کرنا یہ سجدہ اللہ کے علاوہ کے لیے کبھی بھی جائز نہیں رہا کسی نمی کی شریعت میں سجدہ عبادت حلال نہیں خواہ سب کے لیے حرام یہ صرف اللہ کے لیے لیکن سجدہ تعدیمی کسی کسی کی عزت کرنے کے لیے احترام کرنے کے لیے اس کی حیدان ہماری شریعت میں یہ ہے آیت دوسرے پہمبروں کی شریعت میں دوسرے کی عزت احترام کے لیے سجدہ سجدہ اجازت تھی اس کا نام تھا سجود تعلیمی سجدہ تعلیمی سجدہ تحییہ سلام والا سجدہ چنانس یہ سجدہ جو اللہ نے فکم لیا آدم علیہ السلام فرشتوں کو سجدہ کرو یہ سجدہ کون تھا تعلیمی تھا عبادت کرنے تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ماباک نے یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا وہ سجدہ سجدہ تعلیمی تھا سجدہ عبادت نہیں تھا یوسف علیہ السلام نے خواہ میں دیکھا تھا میں دیکھا یارہ ستارے اور سورج اور چان مجھے سجدہ کر رہے اور بھائیوں روض آرہ اور بعد میں جو سف علیہ السلام کو بھائی 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 ملی اور بابا اور پھائی سب وہاں پہنچے پودرے اور پرانک سجدہ تو سب ان کے آگے سجدے میں گھر پڑی یہ سجدہ دوسرے بھائی ممبروں کی شریعت میں جائز تھا مگر شریعت محمدی میں حضور پانک سلام کی شریعت میں سجدہ تعالیمی بھی غیر اللہ کے لیے حرام کر دیا گئے کیا کر دیا گئے اب غیر اللہ کے لیے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کی جدت ہو اعترام کیلئے سجدہ کرنا حرام رکو کرنا بھی حرام رکو بھی نہیں کر سکتے یہ جو یہاں لرموں میں روا لینا سلام کرتے ہوں جھو کرتے یہ سب کیا ہے شریعت کے خلاف یہ سب نواغ کی دیر یہ سب سکھ تحریف کہا لگنو کی وہ تو دھوکا ہے وہ تو پراث سکت ہے وہ تو جھوٹ ہے رو لگ 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 چاہی چاہی پی جی رہی جان تتلوخ یہ تحریف کہا تحریف لگ 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 تحریف تُب تالی گٹا کبھی نہیں پیچان نہ آیا نشی من سے زمان گفتا ہے تو پید سابر میں یہ تحریف ہے یہ تو عیب ہے یہ تو معاصیت ہے تو گناہ ہے اور اسلام میں اس کی جانت نہیں ہے اس لئے پیانوبرو نے کہا وَمَا آنَا مِرَا مِرَا اَلْقُ اَلْقُلِ لِسِير اور میں تَقَلُّف کرنے وَالُو میں سے نہیں کس نے کہا پیانوبرو نے کہا تو پیانوبرو کو طریقہ مَتْرِ اچھا طریقہ ان کی تحریف تحریف ہے یہ جھوٹ پیانوبرو کا طریقہ ہوئی بھی سکتا تو ایسے ہی فرشی سلام ایک فرشی سلام فرشی کا مطلب یہ توڑے چھوپ جاؤ اور پھر کتے سلام کرو شدیت اسلامی میں یہ نہ سجدہ چاہے نہیں کسی کے لیے نہ کسی کے آگے چھوپنا چاہے چاہے ایک اپنے بھائی سجدہ کرے آپ نے فرمہ اللہ اے احنی رہو کیا اس کے آگے جھوپ جائے آپ نے فرمہ اللہ نہ جھوپ سکتا ہے نہ سجدہ کر سکتا ہے اور عرب لوگ عرب لوگ جو وہاں عوام ہیں وہ بھی اس کو بسند نہیں کرے ہیں اور یہاں لوگ ایسا کرنے سے خوش ہوتے ہیں بات بات گدروں کے حال ہو جاتے ہیں اور اتنا جھوپ جاتے ہیں کہ سجدہ ہو جاتا ہے تو یہ سجدہ جانی بھی دوسرے مقفروں کی شریعت میں جائے تھا کس شریعت محمدی میں حرام ہو گیا کوئی کتنا ہی بڑا جو نہ ہو اور ایک مسلمان کی نظر میں مسلمان کی نظر میں اور دنیا کائنات کوئی بھی مسلمان اس کی نظر میں اللہ کے بات سب سے افضل اور بڑھتر مقام اور مرتبہ اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو حضور بات افضل کا ہے آپ جو مجھا ہوئی مسلمان کی بات کر رہا ہو امت کے بڑے افتراف ہے مگر اس کے باوجود اتہتر فرقوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس میں افتراف کرتا ہو کہ اللہ تعالی نے بات سرہ کی مخلوق میں سب سے صدیر خالی شخصیت جناب محمد رسول اللہ فرق پوری عمد متفق لیکن مسلمان متفق ہیں یہ تہتر فرقے ہوں گے وہ کافروں کے نہیں ہیں مسلمان کے ہیں اور وہ دیاتر میں بہاتر جہنم میں جائیں گے وہ چکی مسلمان ہیں اس پہ صدا مانے کے بعد پھر آ جائیں وہ جنت میں پھر جائیں گے وہ ہمیشہ نہیں رہے جہنم میں وہ کافر نہیں ہیں یہ مسلمان کے پھر میں اور جو مسلمان نہیں کہا اس لئے کچھ لوگ ایسے جو اپنا کو مسلمان شو کرتے اور مسلمان جی مسلمان سمجھتا ہیں ان کا یہ حقیدہ نہیں ہے بہت بہت کہ خدا کی خدایی میں سب سے افضل اور بہت مقام جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہمار صاحب حکم برقائرات ہمار محمد منظام نفات سب کا کونی کائنات بہت چلتا ہے اور بارہ کے بارے محمد صلی اللہ صلی اللہ محصوم ہیں یہ ہوئی کبھی اور یہ تو بہت دبیوی بات میں کہہ رہا ہو اعتیال کے ساتھ ورنہ ان میں سے بات ایسے نہیں ہیں ان کے جو حقیرہ بتانا ہو لبانی بات نہیں بتانا جو حقیرہ خیتابوں میں موجود اس کے بتائیں وہ ان کا حقیرہ ہے ان کا حقیرہ تو یہ ہے کہ وہ چیزیں جو محمد صلی اللہ صلی اللہ کر لینا حضور بات صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ کیوں ہرام کر رہے محمد اللہ بلد ایسی چیز کو جس اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا رہے تب تو ہی اللہ حلال والی تب بیویویوں کو خوش کر لے کیلئے بیویوں کی ریائیت کرو مگر اتنی ریائیت ضرور نہیں ہے اپنے آپ کو مشاقت مبتلا کر لیں اللہ کی حلال جیدوں کو پر اوپر حرام کر لیں معلوم یہ حرام کر لیں کہاں نبی کو بھی نہیں مگر وہ کیا کہتے ہیں یہ بارہ ایسے جتنا پاور آتی رہے جس کو چاہے حلال کرتے اور جو چاہے حرام تو آپ کو بتائیے ان کا ترجہ بڑا یا بڑا اور حلال و حرام کرتے کہاں صرف اللہ کو ہے جب اس کو بھی ہیں اور اللہ کو بھی ہیں تو کیا مطلب ہوا اللہ کی ربی علیہ السلام سے اتنا درجہ اوچھا ہے خدای پشلی کہیں تو رکھ جائیں کہیں بھی نہیں رکھتے کہیں بھی نہیں رکھتے سب سے بڑا اللہ اللہ تک بھی نہیں رکھے وہ کیا کہنے لگے اللہ سے بھی بندی ہو جاتا ہے اللہ کو جمعہ دلہ بندی ہو جاتا ہے جب خدا کے بارے خدا کی حضمت نہ ہو کسی کے دل میں تو پھر اللہ کے رسول کی حضمت ہوگی پھر صحابہ کی حضمت ہوگی پھر قرآن کی حضمت ہوگی خانہ کعبہ کی حضمت ہوگی روضہ رسول کی حضمت ہوگی کسی کی بھی حضمت اس دل میں نہیں ہوگی جس کے دل میں اللہ کی حضمت نہیں ہوگی رسول کی عزت کی ہو ہے رسول اللہ اللہ کے رسول میں خانہ کعبہ کی حضمت کی ہو ہے بید اللہ اللہ کا قرآن قرآن کی حضمت کی ہو ہے قلعہ اللہ کا قلعہ تو میں ہاں یہ کر رہا تھا فرمایا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے کہ ہم نے حکم لیا فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرو تمام پیام پرک کی شریعت میں تعلیم کے لئے سجدہ جائز تھا مگر حضور احباق علیہ السلام کی شریعت میں تعلیمی سجدہ بھی حرام ہوئی اگر جائز ہوتا تو کس کے لئے جائز ہوگا بیوی کے لئے شامل نہیں نہیں اگر جائز ہوتا تو یہ کی ہزتی تھی اللہ کے رسول سب سے بڑے تھے آپ ہی کے لئے جائز ہوتا اور سہاں سے بڑا کوئی عاشق نہیں اگر ذرا بھی جائش ملتی تو سب سے پہلے حضور کو سجدہ ہم لوگ پاند میں کرتے سابہ میں کرتے اور کیا انہوں نے کرنے کی کوشش نہیں کی کیا ان کا جی نہیں جانا تھا ایک اونٹ آیا اور آنے کے میں آپ کے پہر کو اس نے سر رکھ دیا تو پھر صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ اونٹا آپ کو سجدہ کر رہا ہے ہم لوگوں کوئی یاد نہیں ہے ہم زیادہ مستحی ہیں ہم سجدہ کرے آپ نے فرما نہیں لَا تَفْجُدْ يَا سَلْمَان لِي وَبْجُدْ لِللَّهِ لَلِي وَلْحَيُّ الْقَيْوُبْ اے سلمانِ سارسی مجھے سجدہ بات کرو اس خدا کو سجدہ کرو جو حید ہے جس کو کمی اور نہیں آئے جب آپ کے لئے جائز نہیں تو دنیا میں جتنے بھی بڑے ہیں ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں جتنے بھدر ہیں جو بھدروں کو بڑا رمانے وہ گستان بے عدب جو بے عدب ہیں اللہ کی رہباس سے پہلے ہیں جتنے بڑے ہیں ہمارے جتنے بھدر ہیں اوضیاء اللہ ہیں ان سب کو جو بھدر کی بلی گئے وہ کیوں ملی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے کلی رسول خدا کا غلام اللہ اللہ ہر ایک تاجور کا امام اللہ اللہ صرف نبی کی غلامی کی وجہ نے قدر بھی بلی اور جو آدمی جس کا امر سنت کے خلاف ہو جائے وہ ولی نہیں ہو سکتا تو جن کے سددے میں بھی رائد ان کو بھی لی ہے آل ان اولیاء اللہ کی قبروں پر سجدہ ہو رہا نہیں ہو رہا کتا جن کے سنتے میں ان کو یہ وقام ملا ہے جن کے جب گھن کے لیے جائے تو نہیں ہے تو ان کے لیے کہاں سے جائے ہو رہا مگر آپ لوگ پہ ایسے پچھر پڑے ہوئے ہیں غیر ایمان والے نہیں ایمان والے نبی جہورا کلمہ پڑھنے والے آپ بہتے ہیں یہ ہو دو رسالہ نہیں اخیر دوانے میں جب رسال صلی اللہ کی وفات ہوئی ہیں تو وفات کی بکل قریب آپ کے ہوتھ حرکت کر رہے ہیں مگر آپ نہیں سوائے دے ہیں حضرت عباس رضی 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 کان لگا کرتے سنا اللہ یہودیوں کو غلام کر دے عیسائیوں کو برباد کر دے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا جو اب ان کا کیا ہے اپنے نبیوں کی قبروں پر یہ سجدہ کرنے لگی اللہ کے نبی نے ان کو بند ہوا دی آج اسی نبی کی امت اسی نبی کی خولانوں کی قبروں پر سجدہ کر رہیے کتنی قصر سے سجدہ کر رہیے اور بیٹھے ہوئے بڑے بڑے موٹ چودری اوہ مرات اٹھنے کے لئے تیار نظرانے بند ہو جائے یہ بڑے ساتھ اٹھنے کے لئے حقود دنیا دنیا کے لئے اوپر ہر قرآن کی جڑ رہے ہیں اللہ اللہ کے لائے کرتا ہے نبی کی حقودی ہے تو قرآن کی سجدہ کا تو سجدہ ہے مگر یہ کہاں پر ہے کہ سجدہ کرنا غیر اللہ کے لئے تعلیمی بیجائے میں قرآن پر یہ کہا ہے کوئی آپ کی سوال کرتے ہیں قرآن میں دیکھ رہے ہیں حقود علیہ السلام کو سجدہ کرو یا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا مگر یہ کہاں ہے قرآن میں کہ کس شریعت میں تبی کی شریعت میں اللہ کے رعاہ کے لئے تعلیم کے لئے بھی سجدہ کا نام جائز نہیں ہے کام قرآن میں نہیں ہے وگر خالی قرآن تھوڑی ہے مسلمانوں کا حصول حدیث اور بیس صحابہ سے حدیث مقدور ہے جس پہ لکھا ہوا ہے اگر اعادت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شعبت کے آنے سجدہ کریں اللہ کے لئے کسی کے لئے سجدے کی اعادت نہیں ہے اور جس حدیث کو دس صحابہ نام کریں کسے؟ دس صحابہ کے صحابہ نام کریں وہ قرآن کی طرح اس کا اعتاد خفر ہے اور یہ حدیث کے نقل کرنے والے کسے صحابہ ہیں؟ دس صحابہ ہیں؟ دس صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ فضل خالی الفاظ بڑے بس مانا نہیں سکتے اللہ کہیں کیا رہا ہے؟ اگر وہ قرآن پاک کے معانی و حدیث کو سمجھے سمجھتے ہو گئے ہیں تو آج دنیا میں جو شرک کا نقشہ ہے یہ شرک اور بدعات کا جنانے رو سے نکل جاتے ہیں قرآن سے دور ہے اور جب تک یہ امت قرآن سے دور رہے گی ہدایت اس کے گھڑوں میں آئے گی ہدایت آئیت آئی آنی سکتی ہے اور شیطان سب سے زیادہ دور ہی اس بات پر لگاتا ہے کہ آج دنیا قرآن سے دور رہے گی ایک ہدا کی تصمیح پڑھ لینا آسان ہوتا ہدا ہدا تصمیح بہت جو پڑھ لے گی مگر قرآن پر پاؤ پارا پڑھنا مشکل اسی لئے قرآن پڑھنے کے آداب میں سے کیا ہے؟ کہ پہلے کیا پڑھو بابو کو بللہ ہی میرا شیطان الرحیم اس لئے کی پتا ہے وہ ایڑی چھوٹی کا زور لڑاتے کا قرآن کے قرآن پڑھنا آنے پا ہے اور جو جو قرآن سے لوگ رہا ہے تو کوئر ہو وہ شیطان کا مانے یا نہ مانے کام کوئی کر رہا ہے شیطان کی پردی کی مدھے جیٹ بڑھا ہوگا آلے کار بڑھا ہوگا اور صرف یہ نہیں آلے کار بڑھا اور سمجھ رہا ہے ہم بہت بڑے مقدس ہیں بڑے بارسہ ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت آلہ مدھے کا کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہا ہے اور آلہ کی در بڑھا کام کیا کر رہا ہے وہ شیطان کی تغییر پہنچا رہا ہے شیطان کو جو مشن ہے جو منصوبہ ہے اس کو پورا بھٹنے میں پورا پورا بھو ساتھ دے رہا ہے اور سمجھ کیا رہا ہے ہم بڑے پارسہ ہیں بڑے دیدہار ہیں ایسا شیطان ہے کہ دنیا کی گئی آخرت بھی کسی بہانے سے شیطان حملہ کرتا ہے شیطان کے ہم لوگ کو سمجھنا ہم جیسے لوگوں کی بات نہیں ہے بڑے بڑے اللہ والے دھوکہ کھا گئے بڑے پیر صاحب کیا کہا گا مردو دھوکہ دے رہا ہے میرے علم نے نہیں میرے اللہ نے تیرے مقت سے مجھے بچا لیا اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے مقت اسی لئے ٹڑھتے رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے آنگر تو سجدہ کرو فرسہ جدو تو سب نے سجدہ کر لیا اللہ ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا ابلیس کا مطلب شیطان شیطان کو ابلیس کی موقع آ گیا ابلیس کے بارے ہیں مایوس ہو جانا ابلیس کوئی نام نہ رکھ لے اپنے بچے کا اچھا لگ رہا ہے ابلیس نیا نام ابلیس کے بارے ہیں مایوس ہو جانا جب اس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس 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 فرشتوں سے فرشتوں سے ابلیس سے ابلیس ابلیس اگر اللہ نے اس سے نہ کہا ہوتا تو اللہ اس کے قرآن پر ذکر نہیں کرتا فرشتوں نے کیا مگر اس نے کیوں قرآن پر ذکر نہیں ہے کہا میاں جب کوئی حکم پڑھو پر لازم کیا جاتا ہے تو چھوٹے تو بدلے اور اس کے حکم کے تحر آ جاتے ہیں جب باپ کے لئے تعلیم کرو تو بیٹے تعلیم نہیں کریں تو اس کے لئے لازم کیا جاتا ہے پھر اللہ فرمنا اب آپ اس نے اکان کر دیا اور کیوں انکار کیا اس نے یہ سب سے پہلا گناہ ہے کیوں انکار کیا اس نے وستق پر اس نے تقبر کیا اس نے آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو افضل سمجھا آلم سمجھا آلم کو کم سمجھا تقبر ہی سب سے پہلا گناہ ہے آسمانوں پر ہوا اور جب دل میں تقبر رائے کے دانے سے برابر ہوگا وہ جدت میں نہیں جائے تھا تقبر بڑی خطرنات کی رہے یہ کفر تک شرک تستا وقت تک ہو جانے تھا اللہ ہم سب پی عبادت فرمائے فرمائے ہوتا پر وکانہ میرے کافرین اور تھا وہ کافروں میں تھیلی اللہ کے علم میں پہلے سے کافروں میں تھا ظاہر ہوا جب اس نے انکار کر دیا سب کو پتا جل گیا یہ کانہ میرے کافرین ہو گیا وہ کافروں میں سے کیوں ہوں گیا کافروں میں سے اس نے سجدہ نہیں کیا یہ بات ہے آج تو کتنے مسلمان ہیں مسلمانوں کی اثریت ایسی ہے جو سجدہ کرتی ہے نہیں کرتی شیطان جو سجدہ نہیں جا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں کافر ہوا آج کتنے مسلمان سجدہ نہیں کر رہے یہ سبٹے سجدہ کرنا ضروری ہوگی پڑھتے نہیں اچھے لو فاسد ہیں کافر نہیں ہیں شیطان جو کافر ہوا اور کیوں کافر ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے معارضہ مقابلہ اللہ کے حکم کو کنٹن کرنے کی وجہ سے تاثر ہوا اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا میں عادت سے اچھا ہوں کیوں وہ اچھا ہوں خود بتا رہا ہے خلق تنی بن ناری و خلق تہو بن تیر آم نے مجھے آم سے پیدا کیا ہے اور آم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور آم کی چیزیں افضل ہوتی ہے میں عادت سے افضل ہوں افضل سے کہنا غیر افضل کے آگے سجدہ کرے یہ حکم مناسب اللہ کے حکم کو بتا رہا ہے کیا مناسب نہیں ہے آپ تو حکمی کا رس ہے یہ کہنا ہے اس لئے کاسی اس لئے جب کوئی حدیث سنائی جائے تو آپ کی معارضہ نہ کرے ہم نہیں کرے گا ایسا یہ بڑی سطر ناکچہ یہ بڑی سطر ناکچیز اس لئے اس طرح سے لوگوں سے بات کرنا چاہیئے کہ حدیث کا انکار کوئی نہ کر دیں ایسے ماہورٹ بات کرو اس انداز سے بات کرو تو بہت مردوان ایسا ہوا کہ بات صحابی درام سے اس طرح کی بات ہوئی تو بات نے اپنے بیٹیوں کو ڈانٹ دیا اور کہا ہم تم سے بات نہیں کریں گے کبھی ہم تمہیں حدیث سنا رہے ہو اور تم کچھ اور بتا رہے ہو علم مقابلہ نہیں کیا اور ہوں نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کانکر کافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے تھا وہ کافروں میں سے اور اللہ تعالیٰ فرماتا اب شیطان تو ضررر ہو گیا پہلے جرن پیدا ہوئی حضرت پیدا ہوا انکار کرنیا رادے درگا ہو گیا اب آدم کہاں ہیں آدم سے حکم ہو گیا تم لوگ جنت میں رو جاں گا وہ اللہ آدم اور ہم نے کہا آدم علیہ السلام پہ اس پر انتا وگو جو کا جنہ تم رہو اور تمہاری ٹی وی جنت میں رہیں تم دونوں جنت میں رو نہیں کہاں گا تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں اس سے یہ پتا چلا کہ شوہر کی لپے داری ہے بیوی کے رہنے کا انتظام کرنا اور یہ بھی پتا چلا کہ بیوی شوہر کے تابع ہے جہاں شوہر رہے وہیں بیوی رہے اور قرآن کے لفظ پہ اور کیجئے اللہ نے کہا تم جنت پہ رہو یہ نہیں کہا تم جنت کے مالک ہو کوئی آبی کسی کہے آپ ہمارے مقام میں رہ سکتے ہیں آپ رہی ہے ہمارے مقام تو یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ آپ نے مجھے اپنے مقام کا مالک بڑا لیا ہے ہمیشہ بھی تھی رہنے کے لئے کہاں نا آرم اور ہوا سے بھی اللہ نے کیا کہاں تھا اس کل کیا کہاں ہم نے کہاں آرم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں مگر یہ تمہارا ہمیشہ رہنے کا گھر ابھی نہیں ہے رہنے کے لئے دیا ہے کبھی بھی خالی کا رہے نہ سکتا ہے اور یہ ہوتا ہی ہوتا ہے لفظ مقام اللہ یہ عارضی قیام ہے پھر آپ کیا کہاں گیا وَقُلَا مِنْحَا رَغَلَن اندیشہ رہو تو کہاں گیا تم دونوں کھاؤ کہاں سے بینہا جنت میں سے رہنم فراغت کے ساتھ کہاں سے کہاں یہ ڈڑا سے نہیں ہائی سوشی تمہاں جہاں سے تمہارا جی چاہے وہاں سے کھاؤ پھر آپ نے یہاں یہ نہیں کہاں تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاو یہ کی بیوی رہنے میں شوہ کے تابے ہے مگر کھانے میں بیوی شوہ کے تابے نہیں ہے وہ سکتا ہے ہاں کو لوکی پہنگ ہو اور بیوی کو نمس اپنی مردی مسلط نہ کرنا کہ نہیں یہی پکے گا یہ لیکن تم دوڑوں کھاؤ کانہ جنند میں نے روانا فراغت کے ساتھ ہائی سوشی تمہاں جہاں سے تمہارا نہیں جائے مگر وَلَا تَبْرَوَحَا لِي شَجَرَا اور قریب نہ جانا اس درخت کے مطلب ہے اس کو نہ کھانا لیکن جب کسی چیز دوڑ کے لیے آج بھی کو سکتی سے مرہ کرنا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں میاں قریب بھی نہ جائیے گا ان کے کہتے ہیں وَلَا تَبْرَوَحَا لِي شَجَرَا اس طرح کے قریب نہ جانا باقی روانے نے کوئی پاپر دی رہی جنت پہ جہاں سے تمہارا دی جائے کھاؤ اور یہ جو پناہ کیا جا رہا ہے تم کو اس طرح کو نہ کھانا یہ نقبنا تم سے دشمنی ہے علاوث ہے تمہارا برا چاہنے کے لیے ہے نہیں فَتَقُونَ مِنَوْوَالِبِينَ اگر تم نے اس کو کھایا تو تم اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے تمہارا نقصان نہ ہو اس لیے پناہ کیا گیا ہے کہ نہ کھائیے مگر فَادَلْ لَهُمَ الشَّيْطَان شیطان نے ان دولوں کو لغزش دے دی اور کھلا گیا وہ طرح وہ طرح تھا تو انسا جیسے کھانے نے منا کیا بھائی ہو تھا تھا ہاں یہ ہوگا اچھا اچھا قرآن میں تو کہی ہے مگر یہ شجرہ قرآن کا بعض دیوائیات سے پتا جاتا ہے وہ اگور تو جاتا اور بات سے یہ پتا جاتا ہے وہ انجیر کا ترہتا اور بات سے پتا جاتا ہے کہ وہ گیوں تھا لیکن قرآن حدیث میں کوئی قدری بات نہیں ہے کہ فران شیطیلی کا ترہتا مگر مشروع یہ نہیں ہے کہتا وہ گیوں تھا جس کو خانے کے بعد اس جنجے کی دورت پیش آئے اور اس جنجہ خانا جاتا ہے ہنی ہنی وہ ترہتا یہ صاحب پہ نے لگے مجھے پتا ہے کہ اون کا تھا اور کون کا کہ وہ تھے بھی بتائیں تو کہا ایک اور ساتھا تو کہنے رکھت کے آپ سٹ تو یہ کہنے بتا چلا اور جنجہ کیا لیکن چیز ہوتی ہے تو آج بھائی صاحب نے معمولی دیو دوڑی بھائی ہو اچھا کہا ہو مگر جس چیز کے اوپر کوئی فائدہ مبوب نہ ہو جس میں کوئی فائدہ ضروری نہ ہو کوئی بہت اہم فائدہ نہ ہو تو قرآن ایسی چیزوں کا ذکر نہیں کرتا اور جب قرآن اسے ضروری نہیں سمجھتا تو اس کے چکر میں نہیں مرنا چاہیے ہاں کوئی بی ضرور آدمائش کے لئے کہ دیا جائے تو شہدان نے کو لوزش دی کیسے دی کیا تصفیرات ہیں ایک کو پھر آرد کیا بھر آرد آرد تو کیا نام رکھ سکتے اندر کے بھر آرد نہیں ہے اندر اگر ذا سے ہو ذا سے را ذا تو اس کے معنی ہے اندر در آرد اندر آرد آرد لیکن یہ زوئے سے آر غا اس کے معنی ہے مہم گہری نظر رکھنے آرد اندر اس کے معنی اچھے ہوئے یعنی دوبتر دیکھ رہتا ہے اچھارہ سال کی رنگٹی ہے اور اللہ تعالی جو نسوانی کم نوری ہے اللہ دور فرمائے شفاہ کا فرمائے نہیں کی تنیف صراب اللہ شفاہ کا فرمائے فہد کے لیے دعا جیل پہ اللہ تعالی تمام بے خصور لوگوں جو جیل میں قید ہیں عزت کے ساتھ اللہ رہائی نصی سکتا ہے فجد کی نماز ہو دانا قضاء تک دور کے وقت پڑھنا کیسا ہے یہ نماز پر ہو ہوتی ہے چائیسے ایسے بندے کی پکڑ ہو بھی ظاہر بات ہے کہ اس کی عادت برانے نماز وقت کے ساتھ فرض ہے اور بے وقت اگر آتی تو کانک کرے گا تو کیا ہے سدا کا تو مستحیم آئی دیوٹی کا جو وقت ہے آدمی اس وقت نہ آئے عادت برانے تو تنخان خامی رہی اسے اس کی پکڑ ہو گی یہ تو کچھ مسئلے ایسے ہیں جو عقل سے بھی سمن آتے ہیں فاطمہ کلسو کے لیے دعا کرنے کی کیا انتحان ہو رہا ہے یہ طبیعت خرام یہ مطلب ہے انتحان ہو رہا ہے تو اللہ کامی آمی دے اور طبیعت خرام ہو تو اللہ بیٹی کا کل ریپورٹ کارٹ ملنا ہے اچھے نمبر سے پاس ہونے کی دعا کرنے اللہ کامی آمی آمی کی طبیعت خرام تو پھر آمی کون کہے آمی آمی کے معنی یہ عبوستہ آمی ہوئے آمی آمی کے معنی محفوظ اللہ کل شفا نیا کام شروع کیا یا لطیفو یا فتا پڑھتے رہیے یا کرسی پر نماز پڑھتے ہیں جبکہ گھوٹنے میں تکلیف ہے دیکھیں کرسی پر نماز پڑھنے کو مسئلہ اس سے پہلے کو بتا چکا ہوں کہ اگر آدمی ضمیر پر سجدہ کر سکتا ہے تو کرسی پر نماز پڑھنا اس کے لئے جائز نہیں ہے اور اگر وہ سجدہ نہیں کرسکتا ہے تو اجازت ہے لیکن ضروری نہیں کہ کوسی میں پڑھنا بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے مگر بیٹھ کے پڑھنے میں اور کوسی پڑھنے میں خاص ہے بھئی ارے ہے نہیں اس میں جلما زیادہ یہ پڑھنے ہو گئے اور کہ سے بیٹھے پڑھنے پڑھنے میں ٹیگ میں لگائے سبحان سبحان یعنی پڑھنے کی اجازت مل گئی تو ٹیگ لگائے کی بیٹھا ٹیگ لگائے بیٹھا کب جاتا ہے بھائی نماز 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 اگر مجھ پوری ہے کبھر میں بہت تکلیف میں ٹیگ کی ضرورت سکھ لگا سکتے اور بینا بجا آپ پہل بھنا اور ٹیگ لگا کر کسی بیٹھنے کی یعظم کو ٹیگ بھی لگا لیا نماز بندگی ہے اس میں آجدی ہونا چاہئے اور ٹیگ لگانے سے آجدی رائع ہوتی ہے یا نوابی کیا تاری ہوتا یا بڑے افسر کے سامنے کوئی بات آیا تو اس کو کیا سمجھ جائے آجد آجد یا بیت اور اللہ کے سامنے کوئی ایسے پیٹے نماز میں تو کیا ہوتا اگر ضرورت تو بیشت چکل لگا لیکن یہاں تو مسئلہ ہی دوسرا ہو جاتا ہے اب تو یہ فیشن تو بند مجھے جاتا ضرورت کی اپارے میں تاج آرہے جتی ضرورت کو کتن ہی استعمال پڑ سکتے اگر آمی مستر میں بیچین رہے یعنی پتر نہیں کھائے گا تو مجھے ایسی حالت میں حرام کھانے کی چند بچانے کی نہیں مگر کتنی اجازت پیٹ برنے کی نہیں اگر بیٹھنے پلتی مار دی نو سکتا سامنے بیٹھ سکتا بیٹھ ملے ملے دی ملے ملے دی ملے اور اسی کے مقابلے میں زمین پہ بیٹھوں کلامات پڑھنا زیادہ اثر کریں گے اگر مجبوری ہو تو کب مسئلہ نہیں ہے اگر سامنے بیٹھ پر آ سکتا ہے یہ بیٹھ بھی نہیں کہلائے گا یہ بیٹھ بھی نہیں کہلائی جائے گی اگر سامنے کی سب پوری پوری بھری ہوئی ہے اور قرآن آپ کو پڑھنا تو آپ بینا تک اللوف پیٹھ کے پیچھے قرآن پڑھ سکتے ہیں کیوں بیٹھ بھی کا ارادہ نہیں ہے آپ کا آگے جائے بہنی تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے بیٹھ بھی کا ارادہ نہیں ہے روح کرنا ہے قبلے کی طرف بہروں میں تکلیف ہیں اللہ تعالیٰ نے امت کو بڑی آسانی آدھی ہے اسی طرح میں مردے کیلئے کیا مسئلہ ہے جب جان نکلنے والی ہو تو قبلے کی طرف اسے روڑ لٹھاؤ اور بیٹھ اس کے قبلے کی طرف کرتو اور سرحانے تکیہ رکھتو سر اونچا ہو رہا ہے قبلہ روح ہو جائے لیکن بیٹھ بھی نہیں ہے عام حالات میں پیت کرنا یہ ہے تو اسی کا نام دیر کی سمجھ تو دیر کی سمجھ ہونا چاہیے اللہ تماننا چاہیے کیا ہے پروی بیغم کی طبیعت خراب ہے اللہ شفاہ اتا فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایمان کاملتہ فرمائے آمان سالحہ کی توفیق ادافہ نصر شیطان کے دوبے سے برے کام سے قریبہ اے اللہ ایک امتی کی حفاظت رحمت والے رضا والے مغفرت والے جنت والے کام کرنے کی توفیق ادافہ اللہ اے اللہ ادھر سفران کو اپنے رحمت سے قبول فرمائے اس کو فیض کو گھر گھر کے اندر پہچھو اس کی برکت سے اخائد آمان اخلاق معاشرے کی اثناف فرمائے اے اللہ اول محلے پر اس کی برکت سے رحمتوں کا نظور فرمائے شرور اور فطح سے حفاظت فرمائے جو آئے ہیں ان کو اپنے رحمت سے نواد دیں جو نہیں آئے اے اللہ ادھر حاضری کی توفیق ادافہ اپنے کلام کی محبت اپنے حمید صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہر ایمان والے اور ایمان والی کے دل میں پیدا فرماؤں گذرگان دین کی محبت نصیب فرماؤں اللہ والوں کے راستے پر چلے کی توفیق ادافہ اے اللہ جنہوں دعاوں کیلئے کہا ہے ان کا امبر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں ان سب کے نیم مخاصن کامیابی نصیب فرماؤں جو بیمار ہیں جنہوں نے پرچے دیئے یہ نہیں دیئے زمانی کہاں یہ نہیں کہہ سکے اے اللہ اپنے تمام بردوں کو شفا اے اللہ جو غلط مخدمات میں محفور عزت کے ساتھ ان کو بری فرماؤں اے اللہ شہد پسندوں سے ہمارے بلک کی ہمارے شہد کی افادت فرماؤں اے اللہ جو دنیا سے جانت کے ان سب کی مخصرت فرماؤں اے مالک ہم سب کو اسلام پر دندہ رکھ ایمان پر موت دے ایمان والوں کے ساتھ حشد فرماؤں آمینی اپر بنعالمین و سلاللہ و عنہ نبی کریم برحمت کی آمین آمینی اپر بنعالمین